بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ماریا زبیر کچن کیسے ہیں آپ سب خوش رہیے عباد رہیے ہستے مسکراتے رہیے اللہ آپ کے ہمارے رزق و برکت زائے کے خوشب اور خلوط سے بھر دے آج میں بنا رہی ہوں ٹینڈے اس کو چپن ٹینڈے اور چپن قدو بھی کہتے ہیں میں نے یہاں پر ایک کلو ٹینڈے لیے جن کو میں نے چوری کی مدد سے بلکل کھرج کے اچھے طریقے سے صاف کیا دھویا اور اس کے بعد لمبائی کی صورت میں میں نے اس کو کٹ لیا ہے ہاف کپ آئل کڑاہی میں بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب یہاں پر تین عدد درمیانے سے اس کے میں نے پیاز لیا ہے جن کو بہت ہی باریکی سے میں نے کٹ لیا ہے پیاز کو براؤن نہیں کرنا ہے پیاز سوتے ہو جائے یا ٹرانسلوجنٹ ہو جائے تو اس میں ڈیڈ ٹیبل سپون لیسن پیسا ہوا شامل کرنا ہے اب لیسن کو بہت ہی اچھے طریقے سے چمچ چلاتے ہوئے پیاز کے ساتھ اتنا پکانا ہے کہ پیاز اور لیسن لائٹ کولڈن کلر میں آ جائے پیاز اور لیسن پکنے کے بعد مسالے شامل کرنے ہیں جس کے اندر نمک حسب زائقہ ہے سرخ مرچ ہاف ٹیبل سپون زیرا ایک ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹی سپون اور سوکہ دنیا ایک ٹی سپون کے برابر میں یہاں پر شامل کروں گے بہت زیادہ مسالہ نہیں پکانا ہے ذرا سا مکس کرنا ہے اور اب شامل کرنے ہے ٹیمارٹر کانوں میں ٹیمارٹر میں ہمیشہ چھلکا اتار کر استعمال کرتی ہوں یہاں پہ میں نے تین ادر ٹیمارٹر درمیانی سائز کے لیے ہیں ان کا چھلکا میں نے ریموو کیا ہے بہت باریکی سے کاٹا ہے اور یہاں شامل کر دیا سبزی پکاتے ہوئے کبھی بھی ٹیمارٹر کو بہت زیادہ نہیں پکانا چاہیے میں نے یہاں پہ ٹیمارٹر شامل کیا ہے ہلکا سا ان کو مکس کروں گی اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی دو ٹیبل سپون بہت باریکی سے کٹی ہوئی ادرک ادرک کو بھی بہت زیادہ نہیں پکانا ہے بس ادرک کو ٹیمارٹروں میں مکس کیا ہے اور شامل کر دینے ہیں ٹینڈے ٹینڈے شامل کرنے ہیں اور اب ٹینڈوں کو اور تمام مسالوں کو بہت اچھ طریقے سے بھوننا ہے پانی نہیں شامل کرنا ہے بلکہ ٹینڈوں کا جو اپنا مسچر ہیٹ کی وجہ سے نکل رہا ہے اسی مسچر کے ساتھ ہم نے مسالے اور ٹینڈے بہت اچھ طریقے سے بھوننا ہے ٹینڈوں کا مسچر بہت اچھ طریقے سے نکل چکا ہے اور اسی طرح سے ہم نے اس کو بھونتے جانا ہے جب مسچر بہت اچھ طریقے سے ڈرائے ہو جائے تو ٹینڈوں کے درمیان میں ہم نے تھوڑی سی جگہ بنانی ہے اس طریقے سے بلکہ ٹین سے چار ٹیبل سپون کے برابر ہم نے یہاں پر پانی شامل کرنا ہے ہر دھنیا ہری مرچیں ہم نے ہلکے سے اس کے اوپر سپرنکل کرنی ہے اور تھوڑا سا دھنیا ہمیں لاسٹ میں گارنشنگ کے لیے بچا لینا ہے دھکن لگا کے بلکہ ہلکی آنچ پر یہاں پر ٹینڈوں کو دم دے دیں گے اور اب ہم ٹینڈوں کو بہت ہی اچھے سے گلنے تک پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ویسے تو ٹینڈے اگر ابھی بھی آپ چیک کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ٹینڈے بلکل گل چکے ہیں لیکن تھوڑا سا ہم ان کو دم دیں گے تاکہ یہ بہت ہی اچھے طریقے سے پک کر تیار ہو جائیں اور اگر ان میں کسی قسم کا کچھا پن باقی ہے تو وہ یہاں پر اس میں بلکل اچھے سے پک جائے پندرہ منٹ بار ڈھکن کھولا ہے میں نے اور یہاں پر آپ کو چک کروا دیتی ہوں کہ ٹینڈے بہت ہی اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اور ہمارے ٹینڈے ہو چکے ہیں بلکل تیار الحمدللہ شکر ہے میرے اللہ کا کہ اس نے ہنر رطا کیا ہمیں کہ ہم اپنے کھانے میں ذائقی کا جادو جگہ سکیں تو ماشاء اللہ جی بہت ہی زبردست مزیدار ٹینڈے کی ریسیپی بلکل تیار ہو چکی ہے ابھی لائک شیئر اور سبسکرائب کریں مجھے دیں اجازت اللہ نے کے بعد